موسیقی 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 جو معاشی ناہمواری کا شکار ہیں چھوٹے بڑے شہروں میں ان کی تعداد قسمتاً کم ہے مگر دہی آبادی کا بڑا حصہ خطے گربت کی نشتری ستح پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے ان لوگوں کے معاشی مسائل میں جب ناقابل پرداشت اضافہ ہو جاتا ہے تو والدین ان کی بہتر مستقبل کے خاطر گاؤں کے بڑے لوگوں کے نامزد افراد جو دراصل انسان کی تجارت کرنے والوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سات سال سے دس سال تک کے بچوں اور بچیوں کو فروخت کر دیتے ہیں بچوں کو شہر پہ لاکر ایٹی بنانے کا کام یا کالیل سازی کی فیکٹری وغیرہ میں مالکان کے ہاتھوں بیٹ دیا جاتا ہے گھرلو بناسبت یہ چوکداری بھی ان کے حصے میں آتی ہے جبکہ لڑکیوں کو تحضیب تبدن اور فیشن کی ضروریات سے آراشتہ کرنے کے بعد یا توٹکو کراچی میں ہونے والی پارٹیز اور فنکشنز میں ناچ گانے کی کام میں لگا دیے جاتا ہے اور دیگر بناسب لڑکیوں کو متحدہ عرب امارات یا دیگر عرب مالک میں بھاری رقم کے عوض اسمگل کر دیے جاتا ہے اندرون پنجاب اور اندرون سندھ کے علاقے سیالکورٹ، گجرات اور گجرہوالا وغیرہ کے علاوہ راجنپورت، نواب شاہ اور لڑکانہ وغیرہ سے بڑی تعداد انسان کی تجارت کا شکار بنتی ہے روہ سال میں ایف آئیے کی شایع شدہ رپورٹ کے مطابق تقریباً ستنہ سو ایجنٹ اور سب ایجنٹ جو خواتین کی اسمگلی میں ملوش تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب بھی نہ جانے کتنے ایسے ایجنٹ ہیں جن کا سراغ یا تو ایف آئیے کو نہیں مل سکا یا پھر ان کی طرف سے چشم بوشی کیے بیٹھے ہیں ناؤسرین آپ نے ہمارے یہ رپورٹ دیکھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں یہ جو انسانی تجارت ہے اس کا جال کتنی وسیع طور پر پھیلا اور کن کن طریقوں سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں سے اسمگل ہو کے دوسرے ممالک کو بھیجے جاتے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں کہ کچھ ایسی لوگوں سے آپ کی بات کروائیں گے جو کہ انسانی سمگلنگ کا شکار ہوئے ان کے اوپر کیا بیٹھی ہے اور انہوں نے کیسے اس ارسے میں زندگی گزاری اور وہ واپس کس طریقے سے آئے ہیں آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شفیق نامی ایک بچے کے گھر پہ جو کہ ہیومن ٹرافیکنگ کا شکار ہوا اور جس کو پاکستان سے ایران بیچنے کے گھر سے لے جائے جا رہا تھا تو اس کا جو حال ہے وہ ہمیسی سسنتے ہیں اچھا تو آپ پاکستان سے کہاں گئے تھے پاکستان سے ایران گئے تھے ایران گئے تھے کب؟ رمضان کے ادھو گئے یعنی ایسی سال گئے ہیں تو ایران میں کتنے دن رہے ہو؟ ایک مہینہ ایک مہینہ تو یہاں سے تمہیں کون لے کر گیا تھا ایران؟ یہ ایک دلال تھا یہاں سے؟ تو تمہاری فیملی کو پتا تھا کہ یہ تمہیں لے کر جا رہا ہے یا تمہیں اخواہ کیا تھا؟ دوخہ پہ لے کر گیا تھا کیا کہہ کے لے کر گیا تھا؟ یہ بول باش اندر رہا تھا میں کاریگاروں پینڈ کا تو لگ بورا ادھر کما سکو گے تم ایران میں؟ جی وہ تمہیں بندہ کھاں ملا تھا؟ یہ بندہ میر کو ایسی میں ملا تھا کہاں؟ مچر کالو میں تمہیں جب یہاں سے وہ لے کر گیا تو تمہارے پاس پاسپورٹ وکیرہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو تمہیں کس طریقے سے وہ لے کر گیا بس پیر ٹرین پر؟ یہاں سے انلک باہ رہتے ہیں اس سببور سے ہم لوگ کو گوادر کا ٹیگٹ کٹا ہے تو وہاں سے ایران جانے والا گاڑی ہوتا ہے تو وہ ایسا راستہ تھا جس سے عام لوگ سفر کرتے ہیں یا ایسا کوئی خفیہ راستہ بناوا تھے خفیہ راستہ ہیں خفیہ تھا وہ راستہ جس سے تو تمہارے ساتھ کتنے لوگ تم بتا رہے تھے؟ بارہ بارہ لوگ تھے تمہارے جتنے ہی تھے؟ جی اچھا یعنی چھوٹے بچے تھے تو تم لوگوں کی نگرانی کون کرتا تھا؟ وہ لوگ سب خوشی میں تھا کہ ان لوگ ایران جا رہے ہیں اچھا ان لوگ کو یہ نہیں پھتا ان لوگ کو بیچے گا ادھا اچھا ہران پہچا تو ان لوگ کو بہرہا تم تین جاؤ گے تو اس نے گیارہ بچہ بیچ دیا تہران جی اور تم تو وہ بیچ رہا تھا نا تو میرے کو بیچ نہ لگا میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا کن کو بیچ رہا تھا یہی یہ بنگالی وہ بھی تو میں وہاں بیچ دیا بنگالی کے حالتہ تو پھر کیا ہوا ایک ہی نے تو کیا کیا نہیں جانے میں تو ان لوگ کو نو دس دن لگا شاپنگ کر رہے ہیں جی وہاں سے میرا ابو کا دو دو سائد ہے اس کا پاس اس نے پوچھا تو چھوڑا لگا کہا سا ہے جب میں نے میرا چاچے کا نام بتایا وہ لوگ میرے کو پیچاند گیا تھا بور ہے تو تو میرا گر کا لڑکا ہے تو لوگ نے میرے کو وہاں سے لوگ سے چین مارے چاچا تمہیں مل گئے ایران میں نہیں چاچا تو یہاں پر ہے چاچا لوگ کا دو سی چاچا لوگوں کے دوست تمہیں ایران میں مل گئے اور جن کی وجہ سے تمہیں تو تمہیں واپس کیسے بولایا گیا یہاں پاکستان کس یہ ان لوگ ان لوگ نے مار پیٹ کر کے میرے سے وہاں سے لوگ کا جاگہ میں لے کریا پھر میں وہاں خوشی سے رہتا تھا جمعے والے دن ہیں ان لوگ گھومنے چلتے تھے اچھا ایک دن جمعے کو ان لوگ گھوم کے چل رہتے ہیں ان لوگ کو ہاں پر پولیس نے پکڑا کیونکہ ہاں پر پانچ جن سات ملیا نم لکو تو وہ لوگ بڑا کون سا دیش پا ان لوگ نے پاکستان کا پولا تو ان لوگ کو پکڑ لیا تھا پھر یہ بڑا افسر سے بات کیا بڑا افسر بولا پاکستان میں بھیج دو سب کا تو یہاں پر آکے ایسا کالا اور دیئے پولیس کا ہم کافتان بڑر میں تن لوگ نے جب کراچی کا بولا کون سا علاقے کا بنگالی بولا تھا تن لوگ پانچ کالک کیا ہوا تھا پانچ کالک کر کے تو لوگ ایک نواب کا ہاتھ میں بھیج دیا وہ بھی ایک مامور کس نے بیچا ان پولیس والوں نے بھیج دیا تم لوگوں کو ایک نواب کے ہاتھ میں کون کہاں کا نواب تھا وہ وہ معنی اس کا نام نواب ہے وہ بھی ایک پارٹی ہے اچھا ٹھیک ہے دوستے ایک دوسرا مامو ہیں مامو لوگ کو فون کر کے بول رہا ہے نیا پندہ ہے پانچ بیج دو تو اس نے بولا بیج دو تو اس نے یہاں سے بیج دے وہاں پر تو پر آلوک ایک مٹی کا اندر تھا بند کمرے میں مارتا تھا رو جنجیر لگایا ہوتا اچھا کہ تم لوگ بھاگو نہیں پانچ لوگ تھے تم لوگ تن لوگ کو دن میں ایک روٹی ملتا تھا برا دن میں تن لوگ کو گزارہ کر لیتے ہیں مارکٹ کرتا تھا مانو آپ پر دو مینہ رہے ہیں دو مہینے تم مابل رہے ہیں پہلا دن گایا تو در سے ایک ناخون نکال لیا میرا کون سا دکھاو یہ رہا پہر کا تمہارا ناخون تمہیں تورچر کرنے تمہیں تکلیف دینے کیلئے یہ کیا ہے گر میں چیخ سنانے کیلئے گر میں چیخ کیا سے فون کروایا تھا تو گھر پر آپ تک کیوں نے چاہ رہے تھے تو میں تو وہ بیشنے چاہ رہے تھے نہیں مامو بولتا ہے مر کو پیسہ دو یہاں سے دفع ہو جا تین دن ہم لوگ کو لٹکا کے رکھا تھا کس طرح لٹکا کے؟ الٹا لٹکا ہوا تھا تین دن تک تم لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اس سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا تھا بس ان لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ لوگ ہستے رہے ہیں ہستے تھے؟ جی تم لوگ روتے ہو گئے ان لوگ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان لوگوں پہ اتنا ظلم ان کو ترسنی آتا تھا لوگ نماز پڑھتے تھے تھا ادھر آکے بس لات مارکے چلا جاتا نماز میں نماز پہ ہی تم لوگوں کو لات مارکے چلے جاتے تھے؟ یہاں سے جب پیسہ کم کرنے بولا تو لوگ نے بولا ایک لاکھ تیز دو اچھا پیسے کم کی بارگیننگ ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو لوگ بولا ان لوگ اتنا دے نہیں سکیں گے تو اتنا دے نہیں سکیں گے بولا نا دارک آکا میرے یہ جگہ میں بٹ مارا تھا اچھا پھر میرا گر پہ فون کیا بولا پچاس ہزار رپیہ بھی بیجے پچاس ہزار سے پھر بینگ میں ڈالا اس کے نام پہ ڈالے یہاں محمد امین کا محمد امین یہ بہت بندہ ہے جس کے پاس تم ہاں پہ کرتے ہیں یہ بڑا نام ہے بڑا سٹھکا ہے سلپ ہے جس کے نام پہ تم نے بینک میں جمع کر آتے ہیں لپاوزر سلپ ہوتی ہے وہ ہے نہیں یہاں یہ ہے ہے دکھانا تو مچھا میرا امی کا پاس ہے تو وہاں سے پیسہ جمع ہو گیا تو میرے کو دو تین جن رکھا تو گاڑی اللہ کو پہ رہا ہے اس کو ایک کواٹہ میں چھوڑ دینا میرے کو کواٹہ میں چھوڑ کے دو آزار پی دیا میرے کو بولا اٹھا رشتہ پکڑ گئے اے کراچے ٹرمینن جانا تو میرے کراچے ٹرمینن جا کے ٹکٹ کٹا کے اس سب گوڑ آ گیا بس ٹکٹ لیا اور تم یہاں کراچے اپنے گھر پہ آجا خود ناظرین میرے ساتھ محمد شفیق کی جو ہے وہ والدہ ہیں وہ مجھے دکھیں گی وہ ڈیپوزٹ سلپ جس کے نام پہ انہوں نے یہ پیسے جائیں ٹرانسفر کیے دکھا ہے آپ جو یہ سلپ اچھا مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے کس کے نام پہ یہ پیسے جمع کرائے تھے یہ ادھر ایک بنگالی ہے پتہ نہیں کیا نام ادھر لکھا وہاں ہمیں تو نام بھی نہیں پتا محمد امین نام پہ پیسے جمع کرانے کے لئے بھولا بینگ کا لنبر بھی دیا اور ایک آنڈ لنبر بھی دیا ہوا اچھا ہم نے معلوم کر کے وہ بینگ پہ چلی گئے وہاں پیسے جمع کروانے کے لئے ایک آنڈ نمبر 01001350 تو اس کا کیا تعلق تھا ہم لوگ کو کیا پتہ کیا تعلق تھا مگر فون پہ ان لوگ ایسی پٹانی زبان پہ بولتے گالیاں دیتے پیسے نہیں جمع کراتے تو الٹے سیدھے بہت سارے بولتے رہتے ہیں تو آپ نے گورنمنٹ سے اپیل نہیں کی کہ حکومت آپ کی مدد کر دے وہ امداد کر دے حکومت کو کیسے بتایا ابھی ہماری بیٹوں وہاں بن ہیں اگر ہم لوگ یہاں آپ لوگ کو بتا دے یا کہیں ہم لوگ جا کے بولے تو میرے بیٹے کو نہیں مارتا ہے تو ہماری لوگ ہماری حکومت میں ہماری حکومت صحیح مطلب ان کو سیکیورٹی نہیں ہے صحیح سلامت کہاں بجوایا ایران لوگ بھی پیسے لے کر بجوایا ایران لوگ بھی پانچ ہزار روپے لیتے پاکستانی کا مامو کو ایرانی حکومت نے بھی پانچ ہزار روپے لیے بچہ دینے کے لیے تو اس نے پانچ ہزار میں خریدا اور آپ لوگوں کو آپی کا بچہ پچاس ہزار میں بیچا ناظرین یہ دیکھیں یہ بینک اکاونٹ ہے اس کا باقاعدہ نام ہے اس کا بینک اکاونٹ ہے جس کے نام پہ یہ پیسے ٹرانسور ہوئے ہیں مطلب یہ پورا منظم گروہ ہے اور یہ تو باقاعدہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس پیپر پروف ہے ان لوگوں کے خلاف یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرمنلز ہیں اور جو کہ غلط کام کرے اور ان کے خلاف ثبوت بھی ہے لیکن پھر بھی ہماری جو حکومت ہے وہ سوری ہے کوئی کاروائی نہیں کر سکتی جبکہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جتنے آپ بولو گی بیس ہزار رفع پچیس ہزار پر آپ بولو گی وہ دے کے جائیں تیری سامن میں بات نہیں آرہی تیروں کو میں نے بولا دو ملے تو ہم خبر گرے رکھتے ہیں اے ایدھا رہا ایدھا چل بھائے ہٹ تکر در جا کے بیٹھ ناظرین ہم یہاں پہ موجود ہیں زین العابدین صاحب کے گھر میں جو کہ ہیومن ٹرافیکنگ کا شکار ہوئے سے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہم نے کان سے کھڑ جانتے ہیں آپ یہاں سے کس ملک میں بھیجے گئے ہیں ہم گئ تھے ہیں ایران پر گئے تھے ایران گئے تھے تو کون لے کر گیا تھا میں سے پیدل گئے تھے گائی کے بھائی کے دریئے گئے کامانے کی چکر میں کامانے کے چکر میں آپ گئے تھے تو کون شخص تھا جواеруے کر گیا خود گئے یعنی گائی وآلے کے گائی گائی اور کبیسے دیئے ہیں جب کے پاس پاسپورٹ ویزا تھا جی نہیں تھا تو آپ کن کن راستوں سے گئے ہیں مان بولے کی والی راستے سے گئے ہیں بلوچستان کے راستے سے تو بس میں گئے ہیں یہاں تو برس سے گئے ہیں پھر آگے ٹیکسی سے گئے ہیں جب ایران پہنچ گئے پھر ٹیکسی سے گئے ہیں تو بیچ پہ کوئی چیک پوست نہیں آئی جس نے پوچھا ہو آپ سے کہ آپ کس ملک کے شہری ہیں آپ سے پوچھا نہیں جب آپ بورڈرک روس کریں یہاں سے تو نہیں پوچھا میں بارہال پوچھا تھا جس تین پر ہمارا کو پکڑا پھر میرے بس سینڈی گارت تھا ہم نے سینڈی گارت دکھا ہم نے قرائش کیا کہاں سے پکڑا آپ جب ایران پہنچے تو آپ کتنے عرصے ایران میں رہے ہیں اور کیا کیا آپ نے ایران گئے ہم ڈیڑھ سالتے ہیں اور سامندر کے کام کرتے ہیں مچھلیاں پکڑتے تھے ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں ادر جو کام کر رہے ہیں اللی گلی تو جب آپ کو کس نے پکڑا آ کے میرے کو پکڑا گئے پولیس وہ نے پکڑا ایران کے ایران کی پولس نے پکڑا جیل میں نہیں رکھا جیل میں نہیں رکھا پاکستان یا طالما میں جاکھا پولیس Cody darf &NE پولیس والا کے ہاتھ میں تابع دیا پولیس والا نے کہا کہ ہمارے کو الگ کر دیا کراچیولا نے میرے رکھ کر رکھے اس کے بعد جانتا میرا میں بداے کا مافیاء جیل دیا کراچیولا کو اعلق کیا اور انکو مافیاء دیا تو پولس وے لوگوں سے کتنے روپے میں یہ خریدتے ہیں انسانوں کو پولس وے لوگوں سے کتنے روپے میں خریدتے ہیں ہم لوگ سے جو دو للاک روپے مہار سے لیے گی آپ لوگوں سے دو للاک روپے اس مافیا والوں نے مانگے تو آپ کے گھر میں کون تھا کوئی کمانوال تھا ملاگر میں کمانوال کوئی کمانوالو toutا مجھے گھر کرڑے اسے کے لئے اپنے سے آپ نے ایک ایک رون دیا ایک ایک موید نے سور ٹھونے میں اچھا تو انہوں نے اس کے لئے کیا کسی طرف کسی کے لئے مجھے تو آپ کے لئے رہے ہیں وہ اس کے لئے مجھے تھے کیا آپ کے لئے Innovationوں پر کرتے تھے آپ کی طرف کامرے میں باب رہے آٹھے تھے جب اینوں نے آپ نے ان کے ساتھ تھا اب آپ کو کمرے میں باب کر رہتے تھے ہمارت پیٹ کرتے تھے گھر پر کھون کرا دیتے تھے پیسہ ماں کھا یہ ہو کبھی کوئی اس طرح کسی کی جان چلی گئے کیونکہ کھانا وانا بھی نہیں دیتے ہوں گے کھانا وانا ہے کہ بیس پچیز بن رہے ہیں لوگ قید کر رکھتے تھے ایک گلاس ڈال دیتے ہیں اس کا پانی بنا کر چاہل ماں کے ساتھ دیتے ہیں یہ اور کیا کرتے تھے مطلب صرف آپ پہ تشدد کرتے تھے یہ تو نہیں کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ سالوں سال سے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے پیسے نہ آئے ہوں تو ان کو غلط کاموں کے لئے استعمال کیا جائے کہ ان کے آزاں نکال کے بیش دیے جائیں یا کوئی اور کام کرایا جائے کچھ ایسی نہیں کرا جائے ہم نے دیکھے ہیں دو تین ماہنے میں بازنے پڑے ہوئے ہیں جن کے انہیں کاتا پتا نہیں ہے تو ان کو پانچ چھ ماہنے رکھتے ہیں بج گیا بج گیا نہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں اگر بج گیا چھوڑ دیتے ہیں تو مر جاتے ہیں وہ لوگ پاڑیوں میں پھیک دیتے ہیں